آج دوستو میں ہوں شہزاد علم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دہ برنی شو آج ہم اپنی شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ مدہ ہے اترا کھنڈ کے حل دوانی سے جڑا ہوا حل دوانی کو لے کر کے سوشل میڈیا پر کافی ہنگاوہ مچا ہوا ہے کہ قریب ساڑھے چار ہزار لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے چونکہ پرشاسن کے دوارہ نوٹس دیا گیا ہے جگہ خالی کرنے کو لے کر کے اور اب وہاں پر بلڈوزر چلنے والا ہے ماتر سات دن کا سمیں یہ دیا گیا ہے کیا ہے پورا ویواد آخر کیوں ہو رہا ہے اتنا ہنگامہ اور کتنے گھروں پر چلے گا بلڈوزر کیا کہتا ہے کوٹ اس معاملے میں آج ہم اسی پر چرچہ کریں گے چونکہ سوشل میڈیا پر کچھ ویڈیوز لے کر کے وہاں کی کچھ تصویریں کافی وائرل ہو رہی ہیں قریب دو دشملہ دو کلومیٹر لمبی ایک بستی ہے ریلویٹ ٹریک کے برابر میں جس کو لے کر کے پورا ویواد ہے اور وہاں کے لوگ باقاعدہ راتوں کو پردرشن کر رہے ہیں کینڈل مارچ نکالے جا رہے ہیں پہلے آپ کو کینڈل مارچ کی کچھ فوٹیج دکھاتے ہیں اس کے بعد چرچہ کریں گے کہ آخر پورا ویواد کیا ہے اے 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 ا تو یہ ویڈیو آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے لوگ وہاں پر باقاعدہ پردرشن کریں دراصل معاملہ ہے اتراکھر کے حلدوانی میں ایک جگہ ہے بن بھول پورا اس بن پھول پورا میں ایک بستی ہے جس کا نام ہے غفور بستی اس غفور بستی میں میجورٹی مسلمز کی ہے یعنی مسلم باہولے یہ بستی ہے حالکہ اس بستی میں قریب بیس مساجد ہیں تو جبکہ نو مندر بھی وہاں پر اس بستی کے اندر ہیں جس سے باقاعدہ ودھونس کیا جائے گا دو دشملہ دو کلومیٹر یہ لمبی ایک پٹی ہے ریلوے ٹریک کے برابر میں قریب پچھلے چار دشکوں سے یہ لوگ یہاں پر رہتے آ رہے ہیں اور پچھلے ایک دشک سے اس کو لے کر کے کوٹ میں معاملہ چل رہا تھا جس میں ریلوے کا کہنا تھا کہ یہ اتکن مڑ ہے اور ان کو ہٹایا جائے یہاں سے پچھلے ایک دشک سے جو ایک کیس چل رہا تھا لیکن آخر کار کوٹ نے اتراخن کی ہائی کوٹ نے فیصلہ ریلوے کے ہی سمرتن میں سنایا یعنی ریلوے کے پکش میں فیصلہ سنایا اتراخن کی سرکار اس کیس کو ہار گئی ہے جو لوگ باقی اس میں پکشکارتے وہ ہار گئے ہیں ایسے میں اب پرشاسن کے دوارہ یعنی راجس ویبھاگ اور ریلوے کے دوارہ وہاں پر رہ رہے لوگوں کو نوٹس جاری کیا گیا ہے جس میں سات دن کا سمیں دیا گیا ہے کہ سات دن کے اندر ان کو بستی خالی کرنی ہے نہیں تو اس جگہ پر بلڈوزر چلے گا ایسے میں سوشل میڈیا پر ایک اور بھی چرچہ چل رہی ہے چونکہ جو بچے وہاں پر جنمے ہیں قریب چار دشکوں سے یہ لوگ یہاں پر رہ رہے ہیں اور ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کا جنم بھی انہی بستیوں میں ہوا ہے ایسے میں روٹی کپڑا مکان جو مول بھوت جو سویدائیں ہیں وہ سرکار کی ذمہ داری ہوتی ہے کیا ان لوگوں کو کوئی الٹرنیٹ جگہ دی چاہے گی کیا سرکار ان کے رہنے کا انتظام کرے گی یہ سب سے اہم سوال ہے اترہ گھن کے اندر بی جے پی کی سرکار ہے یہ معاملہ سوشل میڈیا پر کافی چرچاؤں میں ہیں لیکن اس پر ایک اور بھی بات ہے ایک اور بات ہے گودی میڈیا کی گودی میڈیا نے ابھی تک ایک بھی کارکرم ایک بھی ڈیبیٹ ایک طرح کی نیوز بھی اس سلسلے میں اپنے چینلز پر ابھی تک نہیں چلائی ہے آپ اس پورے معاملے کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں اپنی رائے ضرور بتائیں ویڈیو کی نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں جا کر کہ اپنی رائے ہمیں ضرور بتائیں آج کے اس اپیسوڈ میں اتنا ہی ہماری آپ سے ریکویسٹ ہے اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں سوشل میڈیا پر یعنی انسٹا ٹویٹر اور فیس بک پر فالو کرنے کے لیے ویڈیو کے نیچے جو لنکس دی ہوئے وہ لنکس پر جا کر آپ ہمیں سوشل میڈیا پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ